ازیز طلبہ و طالبات اسلام علیکم آج کی اس ویڈیو میں ہم جماعت ہفتم کی ریاضی کی درس کتاب سے سبق نمبر آٹھ الجبری عبارتے اور ان پر عمل کی مثالیں دیکھ رہے ہیں اس میں ہم کو سب سے پہلے پڑھنا ہے یک متگیری مساواتیں یک متگیری مساوات یعنی ایسی مساوات جس میں ایک الفابیٹ ایک حرف استعمال ہوا ہو اسے یک متگیری مساوات کہتے ہیں ہم نے پچھلی جماعتوں میں بھی یک متگیری مساوات کے بارے میں پڑھا ہے آئیے ہم اس کی یاد دہانی کرتے ہیں مثال دو ایکس جما دو برابر آٹھ اسے حل کرنے پر دو ایکس برابر آٹھ نفی دو لکھیں گے چونکہ دو برابر کی دوسری جانب جائے گا اس لیے اس کی علامت بدل جائے گی اور ہم یہاں اسے نفی دو لکھیں گے دو ایکس برابر چھے ایکس برابر چھے تقسیم دو یہاں پر بھی دو ایکس سے ضرب کر رہا تھا برابر کی دوسری جانب جانب پر یہ تقسیم کرے گا اور ہم لکھیں گے ایکس برابر چھے تقسیم دو اس طرح ایکس برابر تین یہ جواب ہمیں حاصل ہوگا مثال ایک مستطیل کی لمبائی اس کی چوڑائی کے دگنا سے ایک سم زیادہ ہے اس مستطیل کا احاطہ پچاس سم ہو تو اس کی لمبائی کتنی ہے پیارے بچوں دیہوی مثال میں ہمیں مستطیل کی لمبائی معلوم کرنا ہے یہاں ہم فرض کریں گے کہ مستطیل کی چوڑائی ایکس سم ہے چونکہ مستطیل کی لمبائی اس کی چوڑائی کے دگنا سے ایک سم زیادہ ہے اس لئے مستطیل کی لمبائی دو ایکس جمع ایک سم ہوگی مستطیل کا احاطہ پچاس سم ہے دی گئی معلومات کو ہم مستطیل کے احاطے کے ذابطے میں رکھیں گے مستطیل کا احاطہ دو ضرب لمبائی جمع دو ضرب چوڑائی دی گئی معلومات کو ہم مستطیل کے احاطے کے ذابطے میں رکھیں گے اس لئے دو ضرب قوس میں دو ایکس جمع ایک جمع دو ایکس برابر پچاس اس مساوات کو ہم حل کرے گے اور لکھیں گے یہاں دو اور دو ایکس کا ضرب ہو رہا ہے اس لئے اس سے ضرب کرنے پر چار ایکس لکھیں گے جمع دو اور ایک کا ضرب ہوگا دو ایکہ دو جمع دو ایکس برابر پچاس اب اگلے مرحلے میں دو ایکس اور چار ایکس کی جمع ہوگی تو ہم لکھیں گے چھ ایکس اس کے بعد جمع دو برابر پچاس اس لئے چھ ایکس برابر پچاس نفی دو چونکہ دو برابر کی دوسری جانب جائے گا تو اس کی علامت بدل جائیں گی اور اسے ہم نفی دو لکھیں گے اس طرح چھ ایکس برابر ارتالیس ایکس برابر ارتالیس تقسیم چھ جب برابر کی دوسری جانب جائے گا تو یہ تقسیم میں بدل جائے گا اس طرح ایکس برابر آٹھ یہ جواب حاصل ہوگا ہم نے چوڑائی ایکس فرض کی تھی جو ہمیں آٹھ سم حاصل ہوئی اب مستطیل کی لمبائی کے لئے ہم اسے لکھیں گے مستطیل کی لمبائی برابر دو ایکس جمع ایک دو اب یہاں ایکس کی جو قیمت آئی ہوئی ہے وہ آٹھ حاصل ہوئی ہے تو ہم لکھیں گے دو ضرب آٹھ جمع ایک دو اور آٹھ کا حاصل زرب سولہ آئے گا اس میں ایک جمع کرنے پر سترہ سم یہ مستطیل کی لمبائی ہمیں حاصل ہوگی موسیقی موسیقی